اسلام علیکم پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں پیارے ناظرین کیا جس بستر پر قربت کی جائے وہ نپاک ہو جاتا ہے اس بارے میں علم اکرام کا کہنا ہے کہ جس بستر پر قربت کی جائے وہ اس وقت تک نپاک نہیں ہوگا جب تک اس پر نپاکی یعنی عورت یا مرد کے عضو سے نکلنے والی کسی بھی قسم کی رتوبت نہیں لگے گی یعنی اگر آپ قربت کرتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو یقیناً بستر پر نپاکی گھرے گی اور بستر نپاک ہو جائے گا اس کے لیے سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ قربت کے لیے خواتین کو چاہیے کہ ایک خاص چادریاں کپڑا بنا لیں قربت کے وقت اس کو نیچے بچھا لیں اس طرح سے بستر نپاک ہونے سے بچ جائے گا اور بستر پر نپاکی موجود نہیں رہے گی کیونکہ عورت کے لیے بستر کو بار بار دھونا کسی مشکل کام سے کم نہیں ہوتا اور وہ اس کو نظر ارداز کر دیتی ہے اور وہی بستر کئی دن تک استعمال ہوتا رہتا ہے جو کہ آپ کے کئی قسم کے عامال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور آپ اکثر پاک کپڑوں کو بھی نپاک کر لیتے ہیں اسی طرح جن کپڑوں میں قربت کی جائے ان کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ نپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں تو یقیناً اگر ان کپڑوں پر بھی کوئی رتوبت یا تری لگ جائے تو وہ نپاک ہو جائیں گے اس سے بچنے کے لیے مرد اور عورت کو چاہیے کہ جب تک عضو اور باقی نپاک حصوں کو اچھی طرح صاف اور خوشک نہ کر لیا جائے تب تک وہ کپڑیں نہ پہنے جائیں اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس وقت غسل نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم نپاک حصوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے اور یہ سنت بھی ہے کہ اگر فوری غسل نہیں کرنا تو نپاکی کو دھو کر وضو کر کے سونا چاہیے اگر روزے کی حالت میں بستر پر احتلام ہو جائے تو پورا بستر ہر بار دھویا جائے گا جبکہ شکوک کی بنا پر شاید بستر خراب نہ ہوا ہو اگر غالب غمان یہ ہو کہ احتلام کی صورت میں بستر پر نپاکی لگی ہے اب اگر وہ نپاکی بستر میں جذب ہو چکی ہے تو پورے بستر کو دھونا لازم نہیں بلکہ اسے پاک کرنے کے لیے جس جگہ نپاکی لگی ہے اسی مقام پر تین مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے اور اگر اسے نچوڑنا ناممکن ہو تو ہر مرتبہ پانی بہا کر اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپک نہ بند ہو جائے تین مرتبہ ایسا کرنے سے وہ بستر پاک ہو جائے گا بستر صرف پوچھا لگانے یعنی تین مرتبہ گیلا کپڑا پھیڑا جائے تو تین مرتبہ گیلا کپڑا پھیڑنے سے پاک نہیں ہوگا اگر صرف نپاکی کا شک ہے جبکہ بستر پر نپاکی کے اثرات موجود نہیں ہیں تو دھونا لازم نہیں اس کے علاوہ نپاک ہونے کا یقین ہونے کی صورت میں بھی اگر نجاست خوشک ہو جائے تو اس بستر پر سونا جائز ہے اور اس پر سونے سے کپڑے نپاک نہیں ہوں گے اور اگر نجاست گلی ہو تو اس پر کوئی پاک موٹا کپڑا بچھا کر سونا اور اس پر بیٹھنا بھی جائز ہے جس سے نجاست اوپر نہ آئے اس صورت میں بھی کپڑے نپاک نہیں ہوں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ